اس دنیا میں سب سے زیادہ گہرہ پیار ایک ماہ کا اپنے بچے سے پیار ہے اور یہ پیار مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے اس بات کا انتازہ مجھے اس رات ہوا یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے میرا آفیس شہر سے کافی دور ایک ہل سائٹ پہ تھا اس رات میں آفیس میں کام کر رہا تھا یوزیلی میرے ڈیوٹی آرز سات بجے ختم ہو جاتے تھے لیکن تب ساڑھے سات بج رہے تھے اور میں گھر جانے ہی والا تھا کہ ہماری فلور مینیجر نے آ کے مجھے کچھ ایکسٹرہ کام دے دیا میں نے اسے کہا میرا ٹائم تو ختم ہو چکا ہے لیکن پھر بھی میں یہ کام کر دوں گا کام کرتے مجھے کافی ٹائم ہو گیا اور باہر بہت تیز بارش شروع ہو چکی تھی میں بہت لیٹ گھر کے لیے نکلا بارش آہستہ آہستہ تیز ہوتی جا رہی تھی اور مجھے اپنی مینیجر پہ غصہ آ رہا تھا کہ نہ وہ مجھے ایکسٹرہ کام دیتی اور نہ ہی مجھے بارش میں ڈرائب کرنا پڑتا یہ ایک پہاڑی لاکہ تھا اور بارش میں یہاں کی سڑکیں بہت زیادہ ڈینجرس ہو جائے کرتی تھی سڑک پر لائٹس تو موجود تھی لیکن بارش میں گاڑی کے سلپ ہونے کا ڈر ہی لگا رہتا تھا میں یہی سوچ کے گاڑی چلاتا رہا کہ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے اچانک میں نے کچھ حجیب سا نورٹس کیا اور زور سے بریک لگا کر گاڑی کو روکا سڑک کے کنارے تیز بارش میں ایک عورت کھڑی تھی حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے بالکل پیچھے ایک بورڈ تھا جس پر ڈینجر لکھا ہوا تھا اور اس کے اوپر خونی ہاتھ کا نشان تھا میں نے یہ بورڈ پہلے یہاں کبھی نہیں دیکھا تھا وہ عورت چپ چاپ کھڑی میری طرف دیکھ رہی تھی میں گاڑی اس کے پاس لے کر گیا اور کہا آپ اس انسان سڑک پر کیا کر رہی ہو کوئی پرابلم ہے کیا میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں اس نے صرف ایک ورڈ میں جواب دیا ہیلپ اس کے چہرے سے عجیب سی اداسی جھلک رہی تھی میں نے اس سے کہا آپ کو کیسی ہیلپ چاہیے اگین اس نے وہی جواب دیا ہیلپ دن میں نے کہا آپ کو لفٹ چاہیے تو میں آپ کو آگے تک چھوڑ دیتا ہوں اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گئی میں چپ چاپ گاڑی چلاتا رہا دس منٹ گزر چکے تھے نہ وہ کچھ بولی تھی اور نہ ہی میں نے کچھ پوچھا خاموشی توڑنے کے لیے میں نے کہا آپ کو کہاں جانا ہے میں قریب والے شہر تک ہی جا رہا ہوں اس نے میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے کہا گاڑی جلدی چلاو مجھے جلدی پہنچنا ہے اس عورت کا بیہیویر اب مجھے کچھ عجیب لگنے لگا تھا پھر سے وہی کانوں کو چپنے والی خاموشی چھا چکی تھی ہم جس ہائیوے پہ جا رہے تھے وہ ہائیوے آگے سے لیفٹ ٹرن ہو رہی تھی تب ہی سورت نے کہا رائٹ ٹرن کرو مجھے وہاں جانا ہے میں نے کہا شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے رائٹ سیڈ پہ تو جنگل ہے اس نے غصے سے جواب دیا مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی میں نے کہا نہ رائٹ ٹرن کرو میں نے کہا دیکھو بس بہت ہوا تم اب مجھے ایریٹیٹ کرنے لگی ہو میں رائٹ ٹرن نہیں کروں گا وہ غصے سے میری طرف دیکھنے لگی اور اچانک آہستہ آہستہ میری طرف بڑھی اس نے گاڑی کا سٹیرنگ ویل پکڑ کے رائٹ ٹرن کیا گاڑی خود بخود چلنے لگی اور روڈ بیریئرز کو کر کے جنگل کی طرف جمپ کر گئی میں بہت زیادہ ڈر چکا تھا میں نے اپنی لیفٹ سائیڈ پہ دیکھا تو وہ عورت پیسنجر سیٹ سے غائب تھی میں بہت زیادہ حیران ہوا تھا کہ گاڑی کے دروازے تو لوک ہیں وہ اچانک سے کہاں چلی گئی میں نے باہر نکل کے دیکھا تو سٹرینج بات یہ تھی کہ اتنی انچائی سے کودنے کے بعد بھی گاڑی پر ایک سکریچ تک نہیں آیا تھا پیچھے مڑ کے دیکھا تو در کے مارے میری روک کام گئی سامنے ایک الٹی ہوئی گاڑی میں اسی عورت اور اس کے شوہر کی ڈیڈ باڈی پڑی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے ان کا بہت ہی بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا ہو اور گاڑی کے بالکل پاس ایک چھوٹی سی بچی کھڑی رو رہی تھی کہ اس کے جسم پر بھی زخموں کے نشان تھے شاید وہ ان دونوں کی بیٹی تھی اسے دیکھ کر میں سمجھ چکا تھا کہ یہ اسی عورت کی بیٹی ہے اور وہ چاہتی تھی کہ میں اس بچی کی مدد کروں اس لیے وہ مرنے کے فوراں بعد میرے پاس آئی آج اس حادثے کو پانچ سال گزر چکے ہیں اور وہ بچی آج بھی میرے ساتھ ہے موسیقی